پانچ دس روپے کا معمولی ریلیف مہنگائی کی دھکتی آگ کو بجا نہیں سکتا عوام نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کو ناکافی قرار دے دیا شہری کہتے ہیں مہنگے پیٹرول کی قیمت میں دس روپے کی کمی اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے عالمی مارکٹ میں جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے پیٹرول کا وہ ریٹ پاکستان میں نہیں ہے دس روپے کم کر کے عوام کا مزاق اڑایا جا رہا ہے شہری کہتے ہیں حکومت عام آدمی کے حق میں فیصلے نہیں کر رہی پیٹرول کے ساتھ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو بھی قابو کیا جائے کوئی بچت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے پیٹرول دس روپے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کم سے کم سستہ کر رہے دو سو سے اس کو نیچے لے کے انہوں نے مہنگائی یعنی پیٹرول کی قیمت کم کیا یہ آٹے کے نمک کے برابر ہے اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے خالی پیٹرول نہیں ہے باقی چیزوں کو بھی دیکھیں غریب لوگ کیا ان کو دال آٹا چینی بھی چاہیے عوام حکومت کی جانب سے بڑے ریلیف کے منتظر تھے اس لیے تو ان کو وزارت خزانہ کا اعلان ایک آنکھ نہ بھایا شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اس حد تک کمی نہیں کی گئی کہ عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف مل سکے کیمرامین اسد شیخ کے ساتھ وقار سلیم کوکر اے بین نیوز اسلام آباد